السلام علیکم دوستو آج بیس پروری دوہزار انیس ہے اور آپ لوگ دیکھ رہے ہو ایوریتنگ ایزی چینل پر آج کی سعودی عرب کی اہم خبریں اور حالات تو بڑھتے ہیں اپنے پہلے خبر کی طرف خادم حرمین شریفین کے ساتھ روسی صدر بلادم پوٹن نے ٹلیپونک رابطہ کیا اور دونوں ممالک کے مختلف امور پر باتشید ہوا اس کے ساتھ دونوں سربراہان کے مابین طاقت کے شعبے میں مزید قریب آنے پر بھی اتفاق ہوا محمد بن سلمان اپنے سرکاری دورہ کے سلسلے میں کل شام نیو دیلی انڈیا پہنچا جس کے بعد ولی علیت محمد بن سلمان اگلا دورہ چین کا کرے گا دوہزار اٹھارہ کی واپیدین ٹکس جو کہ کچھ دن پہلے حادم حرمین شریفین کی طرف سے ماب کر دیا گیا تھا اس کا باخیدہ وزارت الامن نے طلبات لینا شروع کر دیا جس سے وزارت الامن کے مطابق تقریباً تین لاکھ چون سٹھ ہزار مسسسہ منشاعت مستفید ہو گئے جیسا جیسا شرکہ اور مسسسات اور کپیل اپنا درخواست جمع کرے گا اس کی ترتیب سے اس کے بینک میں اس کی او ملاک کی پیشودہ جو دوہ اٹھارہ میں ان لوگوں نے ٹکس پہ کیا تھا اوپے سے واپس اس کی اکاؤن میں جمع کر دی جائے گی ایک سعودی ماہر خانون سلطان آنیزی نے سعودی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ سعودی میں کپیل کا سسٹم ختم کر دیا جائے اور اس کی جگہ حکومت خود تمام غیر ملکی واپیدین کو اپنے کپالے میں لے اس کا مزید کہنا تھا کہ سعودی کو جیل اور جرمانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس کا اصل حل ہی کفالت ختم کرنا ہے اور اجنبی کو حکومت کے کفالت میں لانا ہے کل انیس پر ورکو مجلسورہ کا اجلاس ہوا شپیشل کتحاس کے لئے ورکنگ ٹائمنگ کے بارے میں جو کہ ورکنگ ٹائم کم کرنے کے بارے میں قانون پاس ہونا تھا لیکن مجلسورہ میں سنتالیس افراد نے اس قانون کے حق میں ہا کے حق میں اوٹ ڈالا اور تریتر شورہ کے عراقین نے اس کی مخالفت کی تو اسی طرح یہ قانون پاس نہیں ہوا جو کہ کتحاس میں کام کرنے والوں کے لئے ورک ٹائم میں کمی کرنا تھی سعودی وزارت بیعہ نے سعودی حارس الوطن کی مدد سے ججدہ کے سمندر میں غیر قانونی طور پر مجلسورہ کا شکار کرنے والا گروہ گرپتار کر دیا وزارت البیعہ کے مطابق یہ یہ ماہیگیر مختلف قسم کے کیمیکل اور جال کے ذریعے سے مجلسورہ کو پکڑ رہے تھے جو کہ غیر قانونی طریقہ تھا اس لئے ان لوگوں گرپتار کر دیا اور نیاب العامہ کے حوالے کر دیا جائے گا وزارت داہلیہ کے مطابق الجوب میں ایک اردنی شہری کو سزائی موت دے دی گئی جس نے کچھ وقت پہلے سعودی عرب نشاو اور گولی سمگل کرنے کی کوشش کی دی اس کے ساتھ ساتھ وزارت داہلیہ کے مطابق ایک مصری شہری کو بھی سزائی موت دے دی گئی تھی اس نے بھی سعودی عرب نشاو اور گولی سمگل کرنے کا کوشش کیا تھا جو کہ تبوک امن نے گرپتار کیا تھا ریاض میں وزارت تجارت اور وزارت عمل کی ٹیموں نے مختلف مناطق کی دورے کی سرچ اپریشن کیا جس میں وزارت عمل اور وزارت تجارت کی قانون کی مخالفت میں پانچ منشاوات کو بند کر دیا گیا سعودی عرصات کے مطابق کل شام سے شوری ہونے والا گرد اور بار جس نے ریاض منطق شرقیہ حسیر کو اپنے لپیٹ میں لیا ہے وہ آج دن بھی چاری رہے گا اس کے بارے میں سعودی وزارت صحت نے تمام سعودی مواطنین اور مخیمین کو درہاز کی ہے کہ سپٹی ماسک اور سپٹی استعمال کیا کرے کیونکہ اس گرد اور بار سے روبہ مرض یعنی سانس کی مرض لاحق ہونے کا خطرہ ہوتا ہے تو یہ تھی دوستو آج کی سعودی عرب کی اہم خبریں اور حالات مزید سے نئے نئے اپڈیٹ جاننے کے لئے میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ السلام علیکم